موسیقی الحمدللہ خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالع کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے پچھلی نشست میں ہم نے اقل الانوال بالباطل کو سمجھنے کی کوشش کی یعنی تیسری چیز جس کو معیشت سے متعلق اسلامی شریعت نے قانون کے طور پر نافذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ باطل طریقوں سے کوئی چیز نہ کھائی جائے اب ظاہر ہے کہ اگر باطل طریقوں سے دوسروں کا مال لینا ممنوع ہے اور میں یہ ارز کر چکا کہ اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں بحث کی گنگائش نہیں ہے یعنی آپ امریکہ میں چلے جائیں برطانیہ میں چلے جائیں آپ پاکستان میں آ جائیں آپ ملائشیا میں آ جائیں جب یہ سوال ہوگا کہ کیا چوری کر کے کسی کا مال لینے نہ چاہیے تو کوئی انسان بھی اس کے حق میں رائے نہیں دے گا کیا غبن کر کے خیانت کر کے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر رشوت کے ذریعے سے دوسروں کا مال لینا چاہیے عالمگیر سطح پر انسان اسے باطل ہی قرار دیتے ہیں لیکن بہت سی صورتیں اطلاقی ہوتی ہیں میں نے آگے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورتیں اپنے زمانے میں ممنوع قرار دی وہ یہ ہے ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھ دینا چاہیے پہلی بات یہ ایک اصول کا بیان ہے قرآن مجید نے کر دیا لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل قریقوں سے نہ کھاؤ اب یہ دیکھئے کہ کون سا طریقہ باطل ہے یہ اطلاق ہے یہ اصول کا بیان نہیں ہے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو احادیث کا زخیرہ ہے یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوا ہے وہ اپنی نویت کے لحاظ سے اطلاقی ہے یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر اس اطلاقی معاملے سے اصول اخص کر لیے جاتے ہیں یہ الٹا طریقہ ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اطلاق کس اصول کی روشنی میں ہوا ہے اور جب یہ اطلاقی ہیں تو پھر یہ عبدی بھی نہیں ہوتے کیونکہ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں صورتحل کیا تھی معاملے کی نویت کیسی تھی کیوں آپ نے یہ حکم دیا کیا جو بات اس وقت کہی کہی تھی وہ ایسی ہے کہ آج بھی وہ ہم سے متعلق ہوگی یا وہ انہی حدود و شرائط میں رہے گی محض بات کو واضح کرنے کے لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات میں یہ فیصلہ کیا کہ علا امت من قریش میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی اس کو اطلاع میں رکھ کر دیکھئے تو صورتحل یہ ہوگی کہ وہ گروہ وہ جماعتیں کونسی ہیں جن کے مآبین اس وقت اقتدار کی کشمکش ہو سکتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی صورتحل کیا تھی تو اس میں حضور نے یہ فیصلہ سنایا اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ایک عبدی حکم سمجھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ قیامت تک مسلمان جب اپنے لئے حکمران کا انتخاب کریں گے تو کسی قریشی کو تلاش کریں گے تو یہ غلطی ہوتی ہے تمام روایات جو کچھ بھی ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مستقل بزاد حکم دینا ہوتا ہے تو یہ عطو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیں گے یا وہ سنت کے طور پر قائم کیا جائے گا یعنی تمام صحابہ کرام اس کو منتقل کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص تک اس کو پہنچائیں گے اطلاق کی نوعیت کی چیزیں یہ کسی ایک شخص کے ساتھ زیرے بحث آ سکتی ہیں دو اشخاص کے ساتھ زیرے بحث آ سکتی ہیں اطلاق میں آپ کسی اصول کو اس وقت کی صورتحال سے متعلق کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر اس کو حقیقی طریقے سے سمجھ نہ ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے وہ کیا اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ کیا صورتحال ہے جس پر اطلاق کیا جا رہا ہے دو لوگ کو جب تک سامنے نہیں رکھا جائے گا وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس سے ایک کے بعد دوسری غلطی پیدا ہوتی چلی جائے گی میں نے علا امت من قریش کے بارے میں آپ کو مثال دی چنانچہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ مسلمان جب بھی اپنے لئے حکمران کا انتخاب کریں گے اس کو قبیلہ قریش سے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس پر اجماع کا دعویٰ کر دیا گیا اسی طرح کی صورتحال اور بہت سے معاملات میں ہوئی ہے میں ارتداد کی بحث میں ارث کر چکا ہوں گے وہاں بھی یہ ہوا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صورتحال میں قرآن مجید میں بیان کردہ ایک قانون کا اطلاق کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک مستقل بزاد چیز سمجھ لیا یہی معاملہ اگر غور کی گئے تو رجم کی صدا میں ہوا ہے تو روایات میں جو کچھ بیان ہوتا ہے ہر طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی نویت کے لحاظ سے اطلاقی ہوتا ہے اور جب وہ اطلاقی ہے تو پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس اصول کا اطلاق کیا گیا ہے کس قائدے کا اطلاق کیا گیا ہے کس مستقل بزاد ہدایت کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ صورتحال کیا ہے جس پر اطلاق کیا گیا ہے ان دونوں کے باہمی رب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ چیز اس وقت سے متعلق ہے یا کوئی عبدی چیز بن گئی یعنی جب ہم ان مراحل سے اس کو گزاریں گے اس کے بعد یہ معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورت ہے اپنے زمانے میں ممنوع قرار بھی یہ ہے چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے ہیں اب یہ دیکھئے نا کہ یہ ایک چیز ہے بیان کر دیئے ہیں میں نے میزان میں جن روایات میں یہ باتیں آئی ہیں ان سب کے حوالے دے دیئے ہیں ان کو آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے ہیں قدیم تمدن میں اگر آپ نے کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا اور ابھی وہ قبضے میں نہیں آئی تو معلوم نہیں کیسے کیسی نظات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو بیشوار چیزیں ہیں جن کے بیوشرا کے معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی قبضے میں نہیں آئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسا نظم بھی وجود میں آ چکا ہے اس میں اس کا کوئی احتبال نہیں ہوتا کہ کوئی نظات پیدا ہو جائے گی تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے یہ کوئی اصولی ہدایت نہیں ہے یہ ایک اطلاقی چیز ہے چونکہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس سے نظات پیدا ہوتے تھے اس میں دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس وجہ سے آپ نے اس سے روک دیا اب اگر ہم اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایسا احتمام کر لیں گے کہ اس میں کوئی نظات پیدا نہ ہو کوئی چیز ضرر کا باعث نہ بنے کوئی چیز غرر کا باعث نہ بنے یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو جائے کسی شخص کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو یہی چیز جائز ہو جائے اسی اصول پر ان سب چیزوں کو سمجھئے چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئیں دھیر کے حساب سے غلہ خرید کر اسے اپنے ٹھکانوں پر لانے سے پہلے بیچ دینا یعنی غلہ خرید لیا بھیروں کے حساب سے خرید لیا آپ ابھی اپنے ٹھکانے پر لائے ہی نہیں آپ نے اس کو سودا کر لیا اور دوسرے آدمی نے بھی اس کو وہاں سے نہیں اٹھایا اور پھر سودا کر لیا اور پھر تیسرے آدمی نے بھی اس کا سودا کر لیا تو اس میں بعض وقت ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی تھی کہ سودے پر سودا ہوتا چلا جاتا تھا اور اس کے بعد جب چوتھا یا پانچوہ آدمی غلہ اٹھانے کے لیے جاتا تھا تو اس پر کچھ اوری انکشاف ہوتا تھا اس سے بھی روک دیا گیا یعنی آپ پہلے وہاں سے دھیر کے حساب سے اپنے غلہ خرید آیا ہے تو اٹھا کے لائیے اس کے بعد جب وہ آپ کی ملکیت بن جائے تو پھر آگے بات کیجئے دہاتی کے لیے کسی شہری کی خرید و فروغ اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یعنی ایک دہاتی آدمی ہے منڈی بازار سے واقف نہیں ہے کچھ معلوم نہیں ہے یہاں مارکیٹ میں کیسے کیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں دلال قسم کے لوگ ہیں آئے اور کسی شہری نے دھوکہ دے دیا فریب دے دیا مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جانوروں کی منڈی لگتی تھی مجھے بھی ایک دو مرتبے اپنے والد کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ایسے ایسے شاتر لوگ ہوتے تھے کہ یہ کچھ نہیں معلوم کہ آپ جو جانور لے کر گئے ہیں وہ بھی لے جائے اور رقم بھی لے جائے اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے ہوتی تھی جو لوگوں کے لیے ضرر یا غرر کا باعث بن جاتی تھی یعنی یا نقصان کا باعث بن جاتی تھی یا دھوکے کا باعث بن جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرو کا محض دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ حقیقی خریدار ہیں اور نیلام ہو رہا ہے اس میں آپ نے بولی دی آپ باقی خریدنا چاہتے ہیں ایک یہ ہے کہ دو چار پانچ لوگوں نے تیکر لیا کہ فلان چیز کی قیمت بڑھانی ہے اس میں ایک نے بولی دی دوسرے نے بولی دی یہ ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے کا عمل ہے اس سے روک نہیں چاہیے چنانچہ رسالت باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا کسی شخص کے سودے پر اپنا سودہ بنانے کی کوشش کرنا یعنی ادھر میں بہت آؤ کر رہا ہوں ایک دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے آکے کوئی دو روپے زیادہ دے دیئے یہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک شخص مسافر ہے اور کسی جگہ جانا چاہتا ہے کسی ٹکسی والے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے بات کر رہا ہے ایک دوسرا آدمی بھی چاہتا ہے کہیں جانا تو عام طور پر اگر وہ اخلاق آلیہ کا پر کاربند رہنے والا ہے تو کھڑا ہو جائے گا دیکھے گا کہ یہ شخص اپنا معاملہ کر لے اگر اس کے ساتھ نہیں معاملہ ہوتا تو پھر میں پیشکش کروں گا تو یہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا سودا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کا سودا بگاڑ دیں اور آگے جا کر خود کوئی پیشکش کر دیں محاقلہ یعنی کوئی شخص اپنی کھیتی خوشوں میں بیج دیں ابھی گندم کی فصل ہو گئی آپ نے اس کی برداشت نہیں کی بس جیسے خوشوں میں ہم ایسے بیج دیا اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب کٹائی ہو تو وہ جگڑا کھڑا ہو جائے دوسرے کے لیے کوئی چیز دھوکے کا باعث بن جائے خوشوں میں بہرحال متعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی گندم ہوگی کیا ہوگی قیمت بھی تخمینے کے لحاظ سے اس میں بھی ضرر کا اندیشہ ہے اور غرر کا بھی اندیشہ ہے تو آپ نے اس سے بھی روکا مضابنا یعنی خجور کے درخت پر اس کا پھل درخت سے اتری ہوئی خجور کے عوض بیشنا میں نے تو اپنے باغ میں پھل اتار لیا اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے خجور ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ دس سر خجور ہیں اس کے عوض میں اس درخت کے اوپر جتنی خجور ہے اس کا معاملہ مجھ سے کر لیے اس میں بھی وہی چیز پیدا ہوتی تھی یعنی بعض اوقات تخمینہ لگانے میں اندازہ کرنے میں بڑی غلطی ہو جاتی تھی درخت کے اوپر پھل ہے آسان نہیں ہوتا اس کا تخمینہ لگانا اگر تو دو درختوں ہی میں معاظنہ ہو رہا ہے تو تلیے پھر بھی وہ قابل قبول ہوگا لیکن ادھر تو متین طور پر دس سے بیس سے دو من چار من خجور پڑی ہوئی ہے دوسری جانب درخت پر ہے تو اس میں بھی ضرر و غرری کا اندیشہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس سے روکا گیا معاملہ یعنی درختوں کا پھل کئی سال کے لیے بیش دینا کئی سال کے لیے بیش دینا تین سال چار سال پانچ سال کے لیے آپ معاملہ کر لیں اب اس سال کیا پھلایا ہے اگلے سال کتنا پھلائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آندھی آگئی توفان آگیا سارا کھیتی برباد ہو گیا سارا باگ اجڑ گیا تو اس میں چونکہ بہت سے احتمالات ہیں اور خریدنے والے کو شدید نقصان ہو سکتا ہے چنانچہ اس سے بھی روکا گیا سنیا یعنی بے میں کوئی مجہول استثناء باقی رکھا جائے خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہوا میں نے کوئی چیز آپ سے خریدی ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی تھی اس کی صورت یہ تھی کہ مثال کے طور پر اس کی صورت یہ تھی کہ غلہ بیچنے والا مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ غلہ تیرے ہاتھ بیچ دیا مگر اس میں سے تھوڑا نکال لوں گا یعنی یہ غلے کا ڈھیر ہے بیچا اور یہ کہا کہ بھئی یہ سارے کا سودا کر لو دس روپے میں میں تمہیں بیچ دیا یہ غلہ لیکن جب میں تمہیں یہ اٹھواؤں گا تو اس موقع پر تھوڑا سا نکال لوں گا تھوڑا سا کیا مطلب ہے یعنی پانچ سیر دس سیر کیا ہوگا ممکن ہے کہ اس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ضرر کا بھی امکان ہے اور غرر کا بھی امکان ہے چنانچہ اس سے بھی روکا جائے گا ملامسہ یعنی ہر ایک دوسرے کا کپڑا بے سوچے سمجھے چھولے اور اس طرح اس کی بے منعقد ہو جائے میلوں ٹھیلوں میں جہاں منڈی لگی ہوتی تھی بعض وقت ایسے کیا جاتا کہ بس میں نے آپ کا کپڑا چھول لیا اور میں نے کہا کہ بس اس کی بے ہو گئی میں اس کو دیکھا جائے گا یہ جانا جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے اس طریقے کا جوا کھیلنے کا سانداز اختیار کرنا یہ بھی ضرر غرر کا باعث بن جاتا تھا منابضہ یعنی ہر ایک اپنی کوئی چیز دوسرے کی طرف پھینک دے اور اس طرح اس کی بے منعقد قرار پائے آپ نے پھینکی وہ فلان جگہ تک جا کے گر گئی انہوں نے پھینکی کہا بھی کہ بے منعقد ہو گئی تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو کچھ جوا کھیلنے کا ایسا انداز ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا اور یہ چیز بھی ضرر اور غرر دونوں کا باعث بنتی تھے بے الہ بلہ بلہ یعنی اونٹ اس طرح بیچے جائیں کہ اونٹنی جو کچھ جنے پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہو اور جنے تو اس کا سودہ تیہ ہوا یعنی لیجئے تین نسلوں میں جا کے سودہ تیہ ہو گئی یہ طریقہ بھی بڑے فسادات کا باعث بن جاتا تھا اس میں بھی بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے اور بعض اوقات تلواریں کھنچ جاتی تھیں یعنی یہ اونٹنی اس وقت جو کچھ جن رہی ہے اگر وہ بچہ ہی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے جو کچھ یہ جنے گی پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہو یعنی اتنی عمر کو پہنچے اور پھر وہ جنے تو وہ جو کچھ جنے گا اس کا سودہ کہہ ہوا تو اس طرح کے جو سودے کیے جاتے تھے جاہلیت میں وہ لوگوں کے لیے جھگڑوں کا باعث بن جاتے تھے نقصان کا باعث بن جاتے تھے اس میں بعض اوقات کمزور لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں لاکر دھوکہ دے دیا جاتا تھا یہ اگر دیکھنا تو دہاتی منڈیوں میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ممنوع قرار دیا بیع الحساد یعنی کنکری کی بیع اس کی دو صورتیں بالعموم رائش تھی ایک یہ کہ اہل جاہلیت زمین کا سودہ طے کر لیتے پھر کنکری پھینکتے اور جہاں تک وہ جاتی اسے زمین کی مساحت قرار دے کر مبی کی حصیت سے خریدار کے حوالے کر دیتے یعنی آپ کو زمین بیشنی ہے زمین بیشنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیجئے قیمت پہلے طے ہو جاتی کہ ہم آپ کو یہ زمین بیج دیں گے اب گویا ایک طرح سے اس کی قسمت ہے کہ آپ نے کنکری پھینکی وہ آدھے اکھڑ پر جا کر گر گئی یا ایک کلال کے فاصلے پر جا کر گر گئی اس کا سودہ طے ہوا دوسری یہ کہ کنکری پھینکتے اور کہتے کہ جس چیز پر پڑے گی وہی مبی قرار پائے گی اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہی جوئے کسی صورتحال ہے اور جوئے کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دیا آگے زیر بحث بھی آ جائے گی کہ یہ حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتا ہے یعنی اس کے جو مفاسد ہیں وہ گنوائے نہیں جا سکتے چنانچہ جہاں جہاں پر بھی اس کی روح پائی جاتی ہے یا اس کے کچھ آثار ہیں یا اس کا کوئی شائبہ ہے وہ اپنے اندر وہی علت رکھے گا اور اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے درختوں کے پھل بیچ دینا اس سے پہلے کہ ان کی صلاحیت واضح ہو یعنی ابھی کچھے پھل ہیں کیریاں ہیں عام کا درخت ہے آپ نے بیچ دیا یہ بات واضح ہے کہ پھل کو پکنے میں بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس میں بھی نظار جھگڑے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا بالی بیچ دینا اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے بیچ دینا یا یہ ہے کہ آپ نے گندم کی بالیاں ہی بیچ دیں اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے اس میں دیکھی آفتوں سے محفوظ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں کی کن مراحل سے گزرے گی یہ فصل اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا جس میں عیب ہو اللہ یہ کہ اسے واضح کر دیا جائے یہ تو ایک بڑی ہی سی چیز ہے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی اخلاقی کا بات ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فلان چیز میں یہ خرابی ہے یہ نقص ہے تو اخلاقی اصول اسی بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ وہ نقص واضح طور پر بتائیے اس خرابی پر دوسرے کو مطلع کیجئے اگر وہ اس خرابی اور اس نقص کو جاننے کے بعد اس کو خرید لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو چھپانا یہ فریب دینا ہے دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر اس سے مال حاصل کر لینا ہے اونٹ یا بکری کا دودھ انہیں بیچنے سے پہلے ان کے تھنوں میں روک کر رکھنا یعنی آپ بکری بیچ رہے ہیں آپ دوسرے کو یہ تاثر ہے کہ یہ تو دو سر دودھ دیتی ہے یا تین سر دودھ دیتی ہے لیکن جب دونے بیٹھے تو پہلی مرتبہ دو سر دودھ نکلا کیونکہ آپ نے تھنوں میں روک رکھا تھا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی تو یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے ایک طرح کا دھوکہ ہے بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر تاجروں سے ملنا اور ان کا مال خریدنے کی کوشش کرنا یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ابھی تاجر باہر سے سامان لے کے آئے ہیں کافلے چلے آرہے ہیں ابھی وہ منڈی میں آئیں گے منڈی کی کیا صورتحال ہے وہاں کیا بھاؤں ہوں گے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے جا کر خریداری کر لی اس میں ادھر منڈی کے لیے بھی کوئی چیز نقصان دے ہو جاتی تھی اور بعض وقت ان تاجروں کے لیے بھی وہ فریب اور دھوکے کا باعث بن جاتی تھی یعنی انہیں اس طرح شیشے مطار لیا جاتا تھا کہ جس میں وہ بیچاری اپنا مال بیچ لیتے تھے بعد میں انہیں آ کر منڈی میں یا بازار میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ صورتحال تو بالکل اس سے مختلف تھی تو اس سے بھی وہ زمانے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا کسی چیز کی پیشگی قیمت دے کر اس طرح بیع کرنا کہ تیار ہونے پر وہ چیز لے لی جائے گی الا یہ کہ معاملہ ایک معین ماپ اور ایک معین طول کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے کیا جائے یعنی اس میں بھی وہی چیز ہے کہ مجھول طریقے سے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ اگر یہ بات تیہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مکان بنا کے دے گا یا چرپائی بنا کے دے گا یا میز بنا کے دے گا تو اس کا ڈیزائن کیا ہوگا اس میں کیا میٹیریل لگے گا وہ کس صورت ہر چیز کو متعین کر لی جائے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ نے کہا کہ یہ میرا دس پر لے گا پلوٹ ہے اس پر مجھے مکان بنا دو اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے ایک مکان بنا دے گا وہ مکان آپ کو پسند نہیں آتا آپ اس پر دس اعتراضات کر دیتے ہیں آپ رقم تیہ کر چکے ہوئے ہیں اچھا اگر تیہ نہیں کی دونوں جانب تو پھر تو بڑے فساد کا اندیشہ ہے تو اس چیز کو بھی اسی اصول پر سمجھنا چاہیے کہ ضرر اور غرر کے امکان کے پیش نظری سروکا گیا ہے مخابرہ یعنی بٹائی کی وہ صورتیں اختیار کی جائیں جن میں کھیتی والے کا منافع معین قرار پائے یعنی آپ نے یہ تیہ کیا کہ یہ میرا کھیت ہے اور اس کھیتی میں آپ اگر اس حصے کی پیداوار لیں گے تو میں اس دوسرے حصے کی پیداوار لوں گا اب ہو سکتا ہے کہ اس حصے میں پیداوار اچھی نہ ہو تو ایک طرح سے آپ نے کھیتی میں بھی جوا کھیلا لیکن اگر بٹائی کی یہ صورت ہے کہ آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کے دو حصے میں میں لے لوں گا تین حصے آپ لے لیں گے یا آدھا میں لے لوں گا آدھا آپ لے لیں گے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یعنی کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ وہ تو اتنا لے ہی لے گا اب جو بچے گا وہ میرا ہے تو یہ طریقہ جو ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس لیے کہ اس میں وہی صورت کا مبیش پیدا ہو جاتی ہے جو سود میں ہم دیکھتے ہیں زمین اس طرح بٹائی پر دینا کہ زمین کے ایک معین حصے کی پیداوار زمین کے مالک کا حق قرار پائے یعنی اس پہلی بات میں یہ تھا کہ کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ آپ کو تو ہر حال میں دس سر گندم مل جائے گی باقی جو ہے وہ میرے پاس ہے ممکن ہے دس سر وہاں ہو اور بچے ایک سر تو ظاہر ہے کہ اس میں بے انصافی کا اندیش آتا ہے اس دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ نے زمین کے ایک حصے کی پیداوار کے بارے میں یہ تیہ کر لیا ایسی جائدادیں جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہوں ان کے شریکوں خریدنے کا موقع دیئے بغیر انہیں بیش دینا اللہ یہ کہ حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ کر دیئے جائیں یعنی جائداد ہے ماں باپ کا گھر ہے مکان ہے اب ظاہر ہے اس میں دس لوگ شریکوں زمین ہے موروسی زمین ہے آپ اسے بیش رہے ہیں اس میں دوسرے لوگ بھی حصے دار ہیں اور آپ ان کو خریدنے کا موقع دیئے بغیر بیش دیتے ہیں تو یہ چیز بڑی بے انصافی کا باعث ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو موقع دیں اور یہ کہیں کہ آپ چاہیں تو میرا حصہ خرید لیں ورنہ میں کسی دوسرے کو بیش دوں گا لیکن اگر جائداد تقسیم ہو گئی ہے اگر اس کے حدود معین ہو گئے ہیں اگر یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یہ حصہ ہے جو آپ کی ملکیت ہے تو پھر یہ ضروری نہیں پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہتر گاہ ملتا ہے تو آپ اس کو بیش لیجئے لیکن جائداد میں یہ چیزیں متین نہیں ہیں تب بہرحال پہلا حقونی لوگوں کا ہے کہ جو اس میں شریک ہے یہ بالکل انصاف کی بات ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کو ایک وصول کے طور پر بانا جاتا ہے میں جیسے کہ ارز کر چکا ہوں یہ بھی ایک بالکل اطلاقی چیز ہے بیع و شرع اور مزارت بغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی یعنی میں نے روایات کے ذخیرے سے اخبار آہات کے ذخیرے سے وہ ساری صورتیں بیان کر دی ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب بھی اب آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ گویا کوئی عبدی احکام ہے یہ اطلاقی احکام ہے یعنی جو اصول ان میں کار فرمایاں وہ عبدی ہیں ضرر نہیں ہونا چاہیے غرر نہیں ہونا چاہیے جوہ نہیں ہونا چاہیے سود نہیں ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے بے انصافی نہیں ہونے چاہیے کسی جگڑے کو سامنے رکھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ جو باعث نزا ہو جائے یہ اصول ہیں یہ اصول تو عبدی ہیں یعنی یہ سیدنا آدم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے لیکن مختلف صورتوں پر ان کا اطلاق زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب ان کا اطلاق کیا تو ان عبدی اصولوں کو اپنے زمانے کی ان صورتوں سے متعلق کر کے ان کا اطلاق کیا اور بالکل درست اطلاق کیا اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صورت تبیل ہو گئی ہے وہ معاملہ تبیل ہو گیا ہے یا تمدنی حالات نے ایسی تبیلی کر دی ہے کہ اب اس میں کوئی ضرر غرر یا وہ جو اصل علت ہے وہ مفقود ہو گئی ہے تو پھر ان کا حکم بھی تبیل ہو جائے گا بے اوشرا اور مزارت بغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی ہیں ان کے بارے میں یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے یعنی اصل علت کیا ہے ضرر و غرر یہ بنیادی اصولی چیز ہے ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے وہ اگر شرائط و عوال کی تبدیلی سے کسی وقت ان میں مفقود ہو جائے تو جس طرح ان کی ممانت ختم ہو جائے گی یعنی شرائط تبیل ہو گئے عوال تبیل ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ یہ صورت نہیں رہے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کافلے سفر کرتے ہیں معلوم نہیں رات کو کہاں جائیں گے رابطہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس موقع کے اوپر اگر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھیج رہا ہوں تو دس احتیاطیں کروں گا آج کے زمانے میں سفر میں یہ تبیلی آگئی کہ جہاز میں بٹھا دی اگر آپ کو اتمن ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ امریکہ چلی جائے گی یا چلا جائے گا تو آپ وہ احتیاطیں ملحوظ نہیں رکھتے اسی طریقے سے بیعہ شرائع اور کاروبار کی صورتیں بھی بہت کچھ تبیل ہو گئی ہیں اب یہ دیکھئے کہ بہت سے خریداری اب انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں پورا اتمنان ہوتا ہے کہ کسی دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ چیز ختم ہو گئی وہ علت مفقود ہو گئی جس طرح ان کی موانت ختم ہو جائے گی اسی طرح تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی بات بھی باقی نہ رہے گی یعنی اصل چیز وہ علت ہے اس اصول کا اطلاق کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں ضرر غرر پایا جاتا ہو لیکن اب اس کی صورت ایسی بن گئی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو دھوکہ ہے اس میں تو نقصان ہے نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں جوئے کی کتنی نئی صورتیں وجود میں آگئیں سود کی کئی نئی صورتیں وجود میں آگئیں ضرر غرر منڈیوں کے کتنے معاملات ہیں جب بالکل نئے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ان اصولوں کا اطلاق ہوگا یعنی اگر کوئی ماضی کا معاملہ ہے اور وہاں علت مفقود ہو گئی ہے زمانے کی تبیلی کے ساتھ تو اس کی ممانت ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی نیا معاملہ ہے اور وہاں یہ علت پیدا ہو گئی ہے تو اس کی عباحت ختم ہو جائے گی یہ علت اگر کسی حادث معاشری معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی عباحت بھی باقی نہ رہے گی سود اور جوہ بھی اسی اقل الاموال بالباطل میں داخل ہیں یعنی اقل الاموال بالباطل اس میں جو چیزیں بہت نمائع ہیں متعین ہیں جن پر ساری دنیا کا اتفاق ہے وہ چیزیں چوری ہیں غبن ہیں خیانت ہیں کم تولنا ہے ملاوٹ کرنا ہے ان میں کوئی بحث نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سود اور جوہ کو بھی ان میں شامل کیا ہے وہ اسی کے تحت ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کا نکتہ نظر ہم یہاں کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے اقل الاموال بالباطل کی یہ بحث اصلا پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے دو چیزیں چونکہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور باقی دنیا کا اس کے معاملے میں طرز عمل اس نوعیت کی احتیاط کا نہیں رہا اس وجہ سے ان پر تفصیلی بحث کی ضرورت ہے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ اللہ علیہ و لکم و لیسائل موانی موسیقی